بولی بوئی ہوتا ہے نا جو کہتا ہے آہ میں بیکھ لیں آنگا پنجاب میں انہوں نے اپنی ای ڈی سی سے پوچھا کہ جی ہوس جیٹ اس داٹ انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ پرائیوٹ جیٹ میں آ رہے ہیں اس نے کہا جی لاہور میں ایک آدمی ہے جس کی بیک پر اس وقت وہ تھا زیہ الحق ہے وہ اس کا بڑا سپیشل بند ہے اس بندے کا نام ہے نواز شریف حج کرنا عوام کے پیسے پہ کیا اجازت ہے آپ کو میرے پہ پابندی ہے میرے مجھ پہ پابندی ہے ان کا بعد میں بیان آ جائے گا جی ہم ذاتی خرچے پہ گئے ہیں ذاتی وہ کہاں سے کم آ رہی ہے کونسی نوکری کر رہی ہیں وہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست سجاد قادر میں اس وقت موجود ہوں میڈم لالا رو کے پاس جو کہ ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں سیکک ریڈر ہیں ان سے ہم جانے کے ملکی معاشی حالات اور سیاسی حالات کیا ہیں اسلام علیکم میڈم والیکم السلام یا کناب دو یا کناستین میں ہم آپ ٹھیک ہیں آج بہت بہتر ہوں الحمدللہ تین دن سے کافی بیمار تھی مگر شکر ہے اللہ کا معاشی حالات بھی ٹھیک ہیں آپ معاشی حالات میرے تو الحمدللہ گزارا چل رہا ہے کیونکہ سچی بتاؤں میں نے اپنی اتنی وہ پھیلائی نہیں ہے ضرورتیں مجھے نظر بھی آ رہا ہے آپ نے اسی چلا رکھا اور بلک آپ کو پتا ہے جب آپ اندر آئے ہیں تو چلا رہا ہے آپ نے یہ دیکھا کہ صبح سے نہیں چلایا گرمی میں بیٹھی رہی ہم نے تو باندھ گیا کہ کبر بھیوں پر چڑھا دیا بیل ایفورڈی نہیں ہو سکتا بجٹ پاس ہو گیا ہے مرشا اللہ مبارک ہو آپ کو دو سو پندر آرہ روپے کے زیادہ ٹیکس بھی لگا دی اچھا لگائے کس پر ہے عوام پر میں سمجھی کہ اس دفعہ یہ لوگ اس طرح کا ایک بجٹ دیں گے دیکھیں میرا خواب دیکھ رہی تھی میں یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ اس ملک میں کوئی انسان ایسا ہوگا ہمدرد اس عوام کا جو اس دفعہ ٹیکس صرف منسٹرز پر لگائے گا اچھا ایمینی ایس پر لگائے گا ایم پی ایس پر لگائے گا ججز پر لگائے گا انڈسٹریلس پر لگائے گا انٹریپنورز پر لگائے گا لینڈ لارڈز پر لگائے گا قریب عوام کو چھوڑ دو آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں جی 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 چیئرمن سینٹ ہے ہمارے سادق سنجرانی صاحب ان کی مرات کے لیے ایک بل پاس ہوا ہے یہ پچھلے دنوں وہ ایک لاکھ کا فرنیچر پچاس لاکھ کا فرنیچر سال میں لے سکتے ہیں ایک لاکھ ان کو رینٹ ملے گا سپیشل فلائٹ چرٹڈ تیارے پر وہ سفر کریں گے کسی ملک میں جائیں گے تو انہیں ہیڈ آف دی سٹیٹ کا پروٹوگول ملے گا یعنی کہ قائم مقام صدر کے نائب صدر نائب صدر ان کا لکھ دیا گیا کسی ملک میں جائیں گے تو ان کو پروٹوگول وہ ملے گا جو کسی بھی ملک کے نائب صدر کو ملتا ہے اس کے علاوہ سائشات مرات سیکیورٹی گارڈ ان کو فار لائف ساتھ ہوں گے جی آسیز زرداری صاحب کا کمال ہے جنہوں نے فار لائف بل پاس کیا تھا آج سے چند سال پہلے آٹھ دس سال پہلے ایک رات کو دھائی بجے انہوں نے سینٹ بلائی اور دھائی منٹ میں یہ بل پاس ہوا کہ جتنے سینٹرز ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو ہر مرات جو ہے ففٹی پرسنٹ تاہیات ملے گی ابھی بھی زرداری صاحبی ہیں تو ابھی بھی وہی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں میں نے خود دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے اگر ہم کمپیر کریں کسی اور کنٹری سے جو ڈیویلپٹ ہے جو اپنے جی ڈی پی کے اوپر کوڈ ہے یوکے ہو گیا یو ایس ہو گیا اول یورپین کنٹریز ہو گئی اس میں بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز آتی ہیں انڈر ڈیویلپٹ کنٹریز آتی ہیں ایفریکا انڈر ڈیویلپٹ ہے کہیں پر کسی کو اس طرح کے مرات ملے ہیں تو آپ دیکھیں گے نہیں آپ اٹھائیں کسی کو اٹھائیں جہاں شاہی خاندان ہے وہاں تو ملتے ہیں مگر شاہی خاندان کو آپ کو پتہ ہے پرنس چارلز جو ہے اس کو پرائیویٹ جیٹ ہے اس کے پاس آپ نے سنا کبھی کہ اس کا جو یہ ڈیویلپٹ جنہوں نے شاہی خاندان کو چھوڑ دیا جو شہزادہ چارلز کا بیٹا تھا ایڈورڈ اور میریکل اس نے انگریز سے شادی کی اس نے شاہی خاندان سے چھوڑ دیا وہ نارمل فلائٹ پر انگلینڈ آئے جب ان کے باپ کو تاج پہلانا تھا آپ نے سنا انہوں نے جیٹ لیا نہیں لیا لیکن ہمارے تو وہاں کیا سے شامل ہونے آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں یہ ہو رہی تھی ایک میٹنگ ایمسٹر ڈیم میں یا کہیں انٹرناشنل ورلڈ اکنومک فورم جس میں کہ پوری دنیا کے پریزیڈنٹس اور وہ شامل تھے پرائیویٹ نیسٹر شامل تھے اور وہاں پر نوروے کی کوئن این کنگ جو تھے وہ ایک نورمل فلائٹ سے آ رہے تھے فرس کلاس میں ہوں گے ضرور انہوں نے دیکھا تو نیچے ایک پرائیویٹ جیٹ جا رہا تھا اور اس کی اوپر ایک سبز جھنڈا بناوا تھا انہوں نے اپنی ای ڈی سی سے پوچھا کہ جی ہوس جیٹ ایز ایٹ انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کا پرائیویٹ جیٹ میں آ رہے ہیں اس کو بہت جلدی ہے اس کو کچھ بہت سپیشل ملنے والا ہے ہم نورمل فلائٹ سے آ رہے ہیں آیاشیاں آوارا گردیاں فضول خرچیاں اور ایش و عشرت جب تک یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے تب تک اس ملک میں دیکھیں زلزلہ آتا ہے بچارہ غریب عوام ملتا ہے فلائٹ آیا غریب عوام مرا میں چاہوں گی اس دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی ایسا عذاب آئے جو صرف ان امیروں پر آئے تاکہ انہیں پتہ لگے کہ عذاب کیا ہوتا ہے ان امیروں پر جو غریبوں پر کوئی ظلم اڑھاتے ہیں بہت سارے امیر جن کو اللہ نے فرس دیا وہ غریبوں کو خیال بھی رکھتے ہیں دیکھیں اگر پرسنٹیج آپ نکالے تو ہنڈر پرسنٹ میں سے فور پرسنٹ ہے جو خیال رکھنے والے ہیں یا چلے فورٹین پرسنٹ ہے چلے فورٹین پرسنٹ کر لیں چلے زیادہ بڑھا دیتے ہیں بیس پرسنٹ کر لیں اسی فیصد پر تو آنا چاہیے نا سنجرانی صاحب کو چاہیے کہ ان کی ٹانگ ٹوٹ جائے اللہ ہے مطلب ابھی میں نے سنا کل خبریں دیکھ رہی تھی بی بی صاحبہ مریم شہزادی مریم جو ہماری دبائی پہنچی ہوئی ہے وہاں شاپنگ کریں گی مجھے ایک بات صرف بتائیں حج کرنا عوام کے پیسے پر کیا اجازت ہے آپ کو میرے پہ پابندی ہے میرے مجھ پہ پابندی ہے ذاتی وہ کہاں سے کماری ہے کونسی نوکری کر رہی ہیں وہ لینڈ کارڈ ہے کہاں ہے لینڈ ان کا کس نے کم آیا ان کے گھر میں باپ دادا بھائی آپ جانتے ہیں ان کے باپ دادا بھائی کو میں نائنٹین ایٹی فائیف کی بات آپ کو بتاتی ہوں نائنٹین ایٹی فائیف آپ کب پیدا ہوئے اٹھاسی اٹھاسی کیا ہوتا ہے نائنٹین ایٹی ایٹ اٹی ایٹ آپ اس وقت کتنے سال کے تھے ایٹی فائیف میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے میں ایک وکیل کے پاس کام کری تھی کراچی میں رانہ شمیم نام تھا ان کا پنجاب کے تھے وہاں ایک بندہ آیا تھا لاہور سے اور اس نے جو واقعہ سنایا ہے میں آپ کون ایئر سنا دیتی ہو اس نے کہا جی لاہور میں ایک آدمی ہے جس کی بیک پر اس وقت وہ تھا زیاء الحق ہے وہ اس کا بڑا سپیشل بندہ ہے اس بندے کا نام ہے نواز شریف اور اس نے اتفاق فاؤنڈریز کھولی ہے اور جو اسے ٹیکس مانگنے آتا ہے وہ اس کو فاؤنڈری میں پھیک دیتا ہے تین ٹیکس والوں کو انہوں نے جلا کر مارا ہے یہ کاتل ہیں آنکھوں کے سامنے کیا فیکٹری میں اور کوئی بھی نہیں تھا فاؤنڈری میں آپ کسی کو ایسے پھیک سکتے ہیں ایٹی پائیف میں نواز شریف کو پرسنلی نہیں جانتی تھی تم مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ فیوچر میں یہ ہمارا پرائیم منسٹر بن جائے گا میں تو سمجھے ایک آدمی ہے نورنل سا ہم حیران یہ وہ لوگ ہیں ان کے پیچھے کچھ نہیں ہے اگر آپ جب پیدا ہوئے آپ نے اپنے گھر میں ہمیشہ اچھا کھانا دیکھا ہے اپنے ماں باپ کو اچھی اخلاق سے دوسرے سے پیش آتے دیکھا ہے گھر میں آپ کے پاس کمفٹیبل بیٹ تھا ایسی نہیں تھا ان زبانے میں چلے تی وی بھی تھا آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں اببہ موٹر سائیکل پر آپ کو سبح سکول بھی چھوڑ کر آتے تھے کیا آپ دوسرے کے گھر سے چوری کریں گے تربیت تو تربیت جو نو دولتی ہوتے ہیں جو حریص ہوتے ہیں جو انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہوتا جو ننگے بھوکے اس ملک میں آتے ہیں وہ سب سے بڑے چور ہوتے ہیں وہ آج کل بھی بہت سارے لوگ دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہوتلوں میں جاتے ہیں وہاں سے ٹیشو ٹاوال اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں میں امریکن ہسٹری ایک دفعہ پڑھا رہی تھی سکول میں اور ایک نوول تھا بڑا فیمس روٹس جس آتھر ہیلی کا لکھا ہوا تھا جس نے کہ یہ جو کالوں کو انہوں نے قید کیا تھا اتنے سال انہوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا دیکھیں ملک میں سب دنیا میں سب سے بڑا تشدد امریکہ نے خود کیا ہیومن رائٹس پہ اتنے سال دو سو سال آپ نے غلام بنا کے رکھا ان کو ہتگڑیاں پیناتے تھے وپ سے مارتے تھے پڑھنے نہیں دیتے تھے ایک لڑکی ان دنوں میں کلاس ایٹھ کو پڑھائی تھی نائیتھ کے کورس میں تھا اور وہ اٹھ کے کہتی ہے کہ میں نے کہا میں آپ کو امریکہ کی ہسٹری بتاتی ہوں امریکہ کیا تھا امریکہ ایک کولنی تھی جہاں پر یوکے اپنے سارے مجرموں کو بھیجتا تھا آسٹریلیا ایک پینل کولنی تھی جہاں سارے تھا تو ریڈ انڈیانز کا وہاں پر بہت سے بہت بہت پہلے امریکہ کے آنے سے سپینش بھی لوگ سیٹل ہوئے میں ہیں وہاں مسلمان بھی جا کے سیٹل ہوئے میں ہیں وہاں پر بہت سے دنیا کی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جو بعد میں ان کو ملے مگر یہ چونکہ ایک گندے سارے چور مجرم بھیجے تھے انہوں نے دکھانا تھا جیسے جو گلی میں بلی بوئی ہوتا ہے جو کہتا ہے آہ میں بیکھ لیاں گا پنجاب میں گلو بٹ گلو بٹ سو اس وقت ہماری جو اشرفیہ ہے ہماری جو امپاورڈ گورمنٹ ہے وہ گلو بٹ بنی ہوئی ہے وہ کس کو مار رہی ہے بچاری غریب ابھی آپ کو لگتا ہے معاشی حالات تو بہتری کی طرف جائیں گے ظلم جب حد سے بڑ جاتا ہے تو اللہ کا ساتھوہ اسمان ہلا دیتا ہے اس وقت غریبوں کی آہ دیکھیں آپ تو آتے میرے علاقے میں آپ نے دیکھا ہے نا میں غریب علاقے میں رہتی ہوں یہاں آپ نے کتنی کوٹھیاں دیکھیں آپ نے کتنے گھر دیکھیں آپ نے دیکھا غریب ساتھ ایک کورٹر ہے اس میں دو چھوٹے کمرے کھڑکیاں بھی نہیں ہیں وہاں آٹھ لوگ رہتے ہیں سامنے کورٹر ہے اس میں اتنا سا کمرہ اتنا چھے بھائی آٹھ کا جیل جتنا کمرہ ہے اس میں کھڑکی بھی نہیں ہے روشندان بھی نہیں ہے گرمی میں کہی سے نہ ہوا آتی ہے نہ کچھ یہاں ایسے لوگ رہتے ہیں ان کی آنکھ جب لگے گی تو آپ کا کیا خیال ہے سات آسمان نہیں ہلائے گی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پر مفس بانگی ان کی طرح جہازوں میں فلائٹیں لے رہے ہیں پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں لکھا ہے یہ قرآن پاک میں لکھا ہے حدیثیں ہیں کل میں سن رہی تھی کہ چودہ پوائنٹس تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں دیا تھے اور اس میں پہلا پوائنٹ تھا جب ملک کے نہیں آرہی ان تک وہ ٹک ٹاکس نہیں پہنچ رہی یہ پکڑ رہے ہیں سارے لوگوں کو اور یہ کہہ رہے ہیں جی آپ اس کے خلاف بولیں نہ بولیں آپ عمران خان کے حق میں نہ بولیں تو آپ کے حق میں بولیں پھر ابھی کل وہ آیا اس ملک کو ہم ٹرینوں اور بسوں سے پھیلا دیں گے ارے سولر پینل بنا دو سولر پینل بنا دو پھر کہہ رہی ہوں اٹھارہ انٹرویوز میں کہہ چکی ہوں بجلی آجائے ہمارے گھر میں دس دس گھنٹے آٹھ گھنٹے وہ جو ٹرین ہے میٹرو بیس ہزار آدمی کو فائدہ دے دی ہے اسی کہ یہ کاٹ کے اگر اکل ہونا ہمارے لوگوں میں اس ٹرینوں کو کاٹ کے اور جو بسیں کھڑیویں ہیں جو یہ بیچ رہے ہیں سکرائپ میں اس کے سولر پینل بنا لیں اور سب غریبوں کے گھروں پر لگا دیں کراچی میں سب سٹریٹ لائٹ سے سولر پینل لگے ہوئے ہیں لہور میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پجاب کا کوئی بھوچھنے والا نہیں ہے یہ پجاب میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے کھا کھا کے سارا کچھ اتنے اتنے تودے لے کر نہیں گئے ہوئے سیرے میڈم بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین آپ نے میڈم کی گفتگو سنی اللہ سے دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اس ملک کے حالات بہتر ہوں اجازہ دیجئے اللہ حافظ